کرکٹ کے مدان سے آپ کو تازترین اپ ڈیٹ سے اگاہ کرتے چلیں پاکستان کرکٹ ٹیم کو افریقہ کی خلاف میچ سے قبل زوردار دھچکا پاکستان ٹیم کا اہم رکن میچ سے باہر ہو گیا ہے مزید تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی چینل کو سبسکرائب کریں دوستو اس خبر کو آپ دھچکا سمجھیں یا پاکستان کے لیے اچھی خبر تو آپ کو بتاتے چلیں اسامہ امیر ایک بار پھر بیمار ہو چکا ہے وہ بخار میں مبتلا ہو چکا ہے اور سوت افریقہ کے خلاف میچ میں نہیں ہوں گے اطلاعات کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم اس کا متبادل ڈھونے گی جو کہ ابرار احمد ہو سکتے ہیں ابرار احمد کو 18 رکن ٹیم سے نکال کر 15 رکن ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں پاکستان اور سوت افریقہ کا میچ 27 اکتوبر کو یعنی کہ فرائیڈے جمعے کے دن کھیلا جائے گا یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق ڈیٹ بجے شروع ہوگا یہاں پہ آپ کو بتا دیں پاکستان کرکٹ ٹیم میں دو بڑی تبدیلیوں کا امکان ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں جو سب سے بڑی تبدیلی ہوگی وہ ہے معامل حق کو ڈراب کر کے فخر زمان کو ٹیم میں شامل کرنا فخر زمان اب ٹیم میں واپسی کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے عبداللہ شفیق نمبر تین پر بابر آزم کھیلیں گے اور نمبر چار پر وکڑ کی پر بیٹسمن محمد رزوان سعود شکیل نمبر پانچ پہ کھیلیں گے حسن علی نمبر آٹھ پر شہین شاہ فریدین نمبر نو پر حرس روف نمبر دس پر اور عبرار احمد پاکستان کی جانب سے نمبر گیرہ پر کھیلیں گے دوستو پاکستان اگر تمام میچز جیتا ہے تو وہ سمی فینل کھیلے گا اگر آنے والے چاروں میچز میں سے کوئی ایک میچ بھی ہرتا ہے تو ٹرنمنٹ سے باہر ہو جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم سمی فینل کھیلے گی یا نہیں آپ نے کمنٹ کر کے ضرور پر